دس تاریخ کو آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو گزید نوٹیفکیشن آیا ہے امیڈیٹ ایمپلیمنٹ کرنے کے سلسلے میں اس سے پہلے ہی آسام کے اندر بڑی تیزی سے جو کچھ وہاں پروٹیس دیکھا جا رہا ہے ہماری باوسوخ آتھنٹک انفارمیشن کے مطابق اس پروٹیس کو بری طریقے سے اندر سے توڑ دیا گیا ہے اور ایسے خوانین وہاں پر آپ آئندہ دو دن میں پاس کیے جانے والے ہیں جو حیرت انگیز ہیں آپ نے بیس دن پہلے سنا ہوگا کہ چار سو فیملیز کو جو ہے وہاں پر بلڈوزر لگا کر نکال دیا گیا کلیکٹر کی طرف سے تو یہ جو ریورائن ایریا ہے پورا کے پورا اس کے دونوں بینکس پہ برمہ پترا کے تیس لاکھ سے زیادہ مسلمان غریب آباد ہیں جھو پڑ پٹی میں تو اب انہوں نے یہ کیا دو کام کیے ایک کام یہ کیا کہ اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کل پریزنٹ کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جتنا بھی علاقہ جو خالی ہے جنگلات کا ہے اور ریورائن ایریا ہے وہ پورا کے پورا ٹرائبل بورٹ کے حوالے کر دیا جائے گا اور ٹرائبل آثارٹی ہوگی اور وہ اس کے خفزے میں رہے گا جو بھی رہنا چاہے گا وہ لیس کے لیے اپلیکیشن دے وہ کل اسمبلی میں پیش ہونے والا ہے دوسری اور ایک قطرناک چیز یہ لوگ کر رہے ہیں جس کے پیپر میں بلکل اطلاعات نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ بنگالی جو چار مجارٹی ڈسٹکس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو این آر سی میں مسلم بنگالی آلڑی آ چکے ہیں تو ان کے اب پورٹنگ حقوق کس طرح سے چھنے جائیں وہ ایک بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے تو آپ تو جاتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ 2012 کے اندر کھوک راجہار کا جو سب سے بڑا فساد ہوا اور بوڑوں نے حملہ کر کے کئی مسلمانوں کو ہلاک کیا جس میں حضرت بری تشریف لے کے کہتے ہیں مسلم ہمارے مشتاق ملک صاحب تو اب وہ بوڑوں کو انہوں نے جو چار فیصد ہیں پوری آسام کی پاپولیشن کے پندرہ لاکھ کی ان کی پاپولیشن ہیں انہوں نے نورڈن ایریے کے چار ڈسٹک کو بوڑو ڈسٹک آتھارٹی کے نام پہ انہوں نے ان کے حوالے کر دیا اور ان کا وہاں اٹانومس بلکل رول چلتا ہے وہاں پہ کوئی دوسرا خانون نہیں چلتا سوائے ان کے اپنے ٹرابل خوانین کے صرف چار فیصد پندرہ لاکھ اب ان کو کیا کریں جو چار ڈسٹک میں مسلمان بنگالی ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے تھرٹی فائی پرسنٹ مسلمانوں کو تو پہلے آسامی اور بنگالی کے نام پہ ڈیوائٹ کیا گیا پھر جہاں پر جو یعنی بریٹش پیریٹ سے میجارٹی میں مسلمان ہیں اس کو کس طرح سے ڈسٹپ کیا جائے تو وہاں ایک ٹرائبل ہوتا ہے کوچ راجبنسی اس کا نام ہے وہ ٹرائبل کا دیڑھ مہینے سے وہ لوگ اسٹائک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چار کے چار ڈسٹک ہم کو دیے جائیں چونکہ ہم یہاں کے اورینڈل رہنے والے باسی ہیں اور یہ ٹرائبل جس طرح سے بوڑو کو تم لوگ نے دیا ہے ہمارا بھی اس پہ حق ہے تو سنا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے خانون جو ہے اب اس وقت بن چکا ہے وہ ٹیبل کیا جانے والا ہے تیسری اور ایک پیٹیشن وہاں پہ یہ آئی ہے کہ جتنے بھی اوخاف کی زمینیں ہیں اور مسلمان انسٹیشن کی زمینیں ہیں وہ سب چوری سے خبزہ کر کے مسلمانوں نے بنایا ہے اس سب کو جو ہے پھر سے جو ہے اس کو جو چک کیا جائے اور انویسٹیگیشن کیا جائے پہلے حکومت اس کو اپنے خبزے میں لے لے کل وہ جو اسمبلی میں پیش ہو رہا ہے اور دو فیوری کو کچھ راج بنسیوں کا جو ہے اس کا کیس ہائی کورٹ میں جا رہا ہے تو ایک طرف سے آپ کو خانونساز اسمبلیوں کی طرف سے پارلیمنٹ کی طرف سے دوسرے عدلیہ اور جوڈیشری کی طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے یہ دونوں کا ایسا چکر ہے کہ عام مسلمان غریب انپڑ سمجھی نہیں سکتا اس کھیل کو کہ کیا کھیلا جا رہا ہے تو جو حضرات بھی ہمارے پاس سے وہاں دلالی کر رہے ہیں جن کے اندر مذہبی لوگ بھی ہیں اس میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے اور یہ دو اب خوانین جو آنے والے ہیں اس پر بھی پورے کے پورے تیرہ امیلیز مسلمان اور دو امپی صحابان بلکل خاموچ بیٹھے ہیں زبانی نہیں کھول رہے ہیں اور کل اگر پاس ہو جائے کہ کل اسمبلی میں ہے وہ خانون تو بتائیے کہ تیس لاکھ مسلمان بچارے آسمان کے نیچے آ جائیں اور یہ بلکل تیاری ہو چکی آپ اگر آپ کے لوگ وہاں پر ہیں تو آپ ان سے کافیز مغا کے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اس طرح سے ساٹھ لاکھ بنگالیوں کو آئندہ تین مہینے کے اندر روٹ پر لائے جائے گا اور انہوں کو گھر گھر ان کی جھوپریوں سے بھی ان کو نکالا جائے گا اس میں ایک الزام یہ لگایا گیا ہے کہ ہماری جو نیچرل ریسورسز اور نیچرل پراپٹی آسام کی ہے اس کو ان بنگالیوں نے برباد کیا پہاڑیوں کو کھودا زمین کو خبضہ کیا ندیوں کے کنارے پہ بیٹھے تو یہ سب چیزیں ہم کو واپس چاہیے یہ سب سامنے ٹرائبل کو رکھ رہے ہیں اور پیچھے برامین اور جو ہے ای بی و پی اور آر ایس ایس کام کر رہی ہے تو حالات کو بیٹوین ڈی لائن پڑھنا شروع کیجئے وہ حالات نہیں رہے جو آپ کو اخبار میں چھپے گا آپ کو انفارمیشن آئے گی اس کے بعد آپ پڑھیں گے آپ کے انٹیلیکچلز بیٹھیں گے سب دور چلا گیا اب تو اتنے الٹھینے کی ضرورت ہے کہ کب کونسی انفارمیشن کس انداز میں آپ کے پاس آتی ہے اس انداز سے آپ کو سمجھ کے جو ہے آگے اپنی پلانی کرنے کی ضرورت ہے وہ جو موڈل انہوں نے آسام میں اختیار کیا اس کے بعد دوسرا موڈل کشمیرم کا آپ دیکھ سکتے تیسرا موڈل آپ یو پی کا دیکھ سکتے کہ یو اے پی اے دو اگسٹ کو جو ہے انہوں نے پاس کیا یو اے پی اے پاس کرنے کے بعد پانچ اگسٹ انہوں نے کشمیر کے سلسلے کے اندر جو ہے تری سیونٹی کو برقاس کیا پھر اسی کو لاکے یو اے پی کے خانون کو یو پی کے اندر نافذ کیا اور یو پی کے اندر معاملی پروٹس کے اندر جبکہ جو ہے جات تقریباً تھرٹی فائی تھاؤزن کروڑ کا جو نقصان کی ہے پراپٹی ان کے اوپر تو ایک کیس بھی نہیں ہوا انہی کے طور کے اندر اور آج جو ہے ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تو جو اعتمنان کی سانس جو لوگ لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کا دن انشاءاللہ خیر کا آنے والا ہے اچھا آنے والا ہے اللہ سے امید کیجئے دعائیں کیجئے تو میں دوسرا سوال ان کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کل کے دن اور پانچ بڑے چیلنجز بھی آپ کے سامنے آنے والے تو تب کیا کریں گے آپ انشاءاللہ وہ بھی ہوگا وہ بھی اللہ کی مردی سے ہوگا آپ کی میری مردی سے کچھ نہیں ہوتا تو کیا ہم اس امتحان کے لئے تیار ہیں یا تیاری کر رہے ہیں تو یہ فود آف تھوٹ یہ کچھ تھنکنگ کے لئے اور سوچ کیلئے میں نے کچھ پائنٹس آپ کے سامنے رکھے